وعلیٰکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھیں سوال بڑا ہی اہم ہے اور بہت ہی بہتر ہے کہ آخری عشرہ میں عشاء کے ساتھ چار رکعہ ترابیح پڑھ لیتے ہیں اور پھر دیر دو بجے رات کو چار رکعہ اور وطر بڑھتے ہیں یہ بہتر ہے یا آٹھ رکعہ عشاء کے بعد اور مزید آٹھ رکعہ یا چھ رکعہ یا چار رکعہ رات کے آخری تیسرے حصے میں پڑھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اسی گروپ میں واضح اور بالکل ہی کلیر بتا دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے فجر تک گیار رکعہ پڑھا کرتے تھے اس لیے جو طریقہ اپنایا گیا ہے کہ چار رکعہ عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں چار اور تین ٹوٹل گیار رکعہ پڑھتے ہیں یہ عین سنت کے مطابق ہے عین سنت کے مطابق ہے اللہ رب العالمین مزید لوگوں کو یہ طریقہ اپنانے کی توفیق ادا فرمائے کیونکہ تمام علماء کا اجمع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکعہ ترابیح ہی ثابت ہے آٹھ رکعہ سے زیادہ ترابیح ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس سلسلے میں مفصل جوابات دیے جا چکے ہیں